ناظرین ڈراما سریل جانے جہاں تبریز کا اپنا سمان اٹھا کر گلزیب کے پاس چلے جانا آلیا کو تبریز کی گلزیب سے شادی کی خبر ہو جانا کشور بیگم کو پرانے بلازمین کا جواب دینا بلکہ ون بائی ون نوکری چھوڑ دینا دوسری طرف شہرام اور مانور کی محبت سامن بادوں کے بادلوں کی طرح برسنے لگی ناظرین تفصیل جانے سے پہلے وہ ناظرین جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ جب آلیا اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر تبریز کی شادی کا بتا کر اپنی شادی سے انکار کر دیتی ہے اور آلیا کا فادر بہت نراز ہوتا ہے اور آلیا کی مدر معاملے کو مزید بگڑنے سے بچاتی ہے اس ساری صورتحال کو بھام کر جمال صاحب اعلان کر دیتا ہے کہ آلیا کی شادی ہر حال میں تبریز سے ہوگی اور بعض میں تبریز کو سیاسی انداز سے سمجھاتا ہے تو تبریز بھی اسے سیاسی انداز میں ٹیکل کرنے کی تھان لیتا ہے اور اپنا سمان اٹھا کر گلزیب کے گھر چلا جاتا ہے کہ الیکشن تک گلزیب تبریز کی شورت کو نقصان نہ پہنچائے اور اس میں وہ کامیابی ہو جاتا ہے وقتی طور پر گلزیب خوش ہو جاتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سیاسی لیڈر وعدے تو بہت کرتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ بھی اس کا سیاسی وعدہ ہی ہے دوسری طرف کشور بیگم کا زوال شروع ہو گیا ہے پرانی اور وفادر ملازمہ جو کہ اس کے ہر برے کام کی پارٹنرر تھی اس نے اب غلط کام کانے سے توبہ کر لی ہے اور ملازمت بھی چھوڑ دی ہے شہرام اور مانور کی محبت اب ساون بادلوں کی طرح برسنے لگی ہے اور جس کی خبر آہستہ آہستہ تیمور اور اس کی مدر کو بھی ہونے لگی ہے